اسلام علیکم فرینڈ ویلکم دو دا غاز انزالوجسٹ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آرکیو سورا اور آرڈر کروکوڈائلا ٹھیک ہے ملر اینڈ ہارلیز آلوجی فیفت ایڈیشن میں صرف کروکو آرڈر کروکوڈائلا کو ایکسپلین کیا گیا ہے لیکن آرکیو سورا کو ایکسپلین نہیں کیا گیا آرکیو سورا کا ہوتا ہے جسے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آرکیو سورز آرکیو سورا یا آرکیو سوریا ٹھیک ہے یہ ڈیفرینڈ مطلب آئی آئی اے ٹھیک ہے ایسے ان کا مطلب تھوڑا سا ڈیفرینڈ سے باقی آرکیو سورا یا آرکیو سورز آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور اس سے پہلے کے ٹراسک پیریڈ میں ٹھیک ہے مطلب یہ کہ 350 ملین یئرز ایگو آر جو رپٹائلز ہیں ٹھیک ہے وہ آنا سٹارٹ ہوئے تھے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پرمین پیریڈز میں رپٹائلز بہت زیادہ آ گئے تھے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو میزوزائک پیریڈز ہے ہم اسے ایج آف رپٹائلز بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں اتتے ہیں مطلب رپٹائلز ہی رپٹائلز سے اس پورے لینڈ میں ٹھیک ہے تو 340 یا 3 million years ago پہلے رپٹائلز کے origination ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو نہ پھر Archeo-sora کو اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب رپٹائلز تو آئے ہیں بہت سارے ان کی کیٹیگریز ہیں لیکن اس میں سے جو Archeo-sora کی development ہوئی ہے وہ کب ہوئی ہے 250 million years ago in اپری 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 این پی ٹھیک общo ملین یار اکو ملین یار اکو اب کون سے پی ڈ میرے پیر این办 ایا اپری اینلی ہی بڑت پی این پری۔ مان پی سر کی ایر ایر اگو مطلب اس من کے دیا ایر اگو مطلب کی ایر اکیس complaining آر پھر آر ٹو فورکی میلین لی hurting آر Lok drei ، مطلبpower full ملین یئرز اگو it's the difference اگر آہ원이 Collaborative تھے یہ آرکیوسورہ یہ آپ کے ڈینیسورز، ٹھیک ہے گیویال، کیمیان ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے مطلب پھائل گیا پورے ورڈ میں پھائل گیا ٹھیک ہے کتنے مطلب تین ملین یورس کا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے جس میں یہ جو آپ کے آرکیوسورہ اس تھے یہ کیا ہو گئے پورے ورڈ وائیڈ میں کیا ہو گئے پھیل گیا ٹھیک ہے لیکن جب فرسٹ ماس ایکسٹینکشن ہوئی ٹھیک ہے میں یہاں لکھ دیتا ہوں مطلب میں یہاں پہلے ایسے لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے دو قسم کی مطلب ماس ایکسٹینکشن ہوئی ہے پہلا جو ہے وہ ہے ٹراسک اور جراسک ماس ایکسٹینکشن ماس ایکسٹینکشن ٹھیک ہے اور دوسرا جو ماس ایکسٹینکشن ہے وہ کون سا ہے کریٹیس کریٹیشیس اور ترشری ماس ایکسٹینکشن جو کہ آپ کی بک میں بھی دیا ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ دو وہ ایکسٹینکشن ہے جس میں یہ جو آپ کے ریپٹائلز ہیں ایکسٹینکشن کے نتیجے میں مطلب جتنے بھی آپ کے یہ آپ کے آرکیو سوراز تھے موسٹلی کے موسٹلی کیا ہوگئے مر گئے ٹھیک ہے جو کہ ٹو ملین یئرز اگو کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے کتنے میں یہاں یہ جو آپ کا ٹراسک جراسک ماس ایکسٹینکشن ہے وہ کتنے ٹو ملین یئرز اگو ٹو ہنڈرڈ ساری ٹو ہنڈرڈ ملین یئرز اگو ٹھیک ہے دو سو ٹو ہنڈرڈ ون ملین یئرز اگو یا پھر ٹو ملین یئرز اگو ٹھیک ہے یہ ماس ایکسٹینکشن ہوئے تھی جس کے نتیجے میں جتنے بھی مطلب آپ کے ریپٹائلز تھے یا جتنے بھی اینیمالز تھے موسٹلی کے موسٹلی کیا ہوگئے ڈیڈ ہوگئے ٹھیک ہے اور سیکنڈ جو ماس ایکسٹینکشن یعنی کریٹیسیس اور ترشریف ماس ایکسٹینکشن ہوئے تھی اور یہ کب ہوئی تھی تقریبا Simpson 65.5 ملین یئرز اگو یا 66 ملین یئرز اگو یہ تینوں مطلب پوائنٹ پاسی بال!, موسٹلی آپ کے بکت میں جو لکھا ہوا ہے وہ 65 ملین یئرز اگو ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے 65 ملین یئرز اگو میں یہ کریٹیس ترشریف ماس ایکسٹینکشن ہوئے ہی ہے اس کو ہم اسی کیٹی جو نا ایکسٹینکشن بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے کیٹی ایکسٹینکشن بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس ایکسٹینکشن میں ہوا کیا تھا کہ اسٹرائیڈ یا میٹریول ٹھیک ہے یہ کیا ہو گیا زمین کی ارث پہ آکے ٹکرا گیا ٹھیک ہے زمین کی ارث پہ نہیں تو مطلب زمین کی کرسٹ پہ آکے ٹکرا گیا جس کی تقریباً یہ ٹین کلومیٹر اس بال کا سائز تھا جو کہ چک یولوب، چک زولوب، چک زولب یہ میکسیکو کا ایک ایریا ہے وہاں جو بال آکے ٹکرا ہے اور اس کی وجہ سے جتنے بھی مطلب ورڈ وائیڈ میں جتنے بھی مطلب ریپٹائلز تھے یا جتنے بھی انیمالز تھے وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے ڈیڈ ہو گئے اور یہ تقریباً یہ بھی بولا جاتا ہے جس انیمال کا ویٹ 25 کلو گرام سے زیادہ تھا وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے ڈیڈ ہو گئے تو کریٹیسیس ترشی پیریڈ ماس سکسٹی میلین یارز اگو اکر ہوئی اور اس کی وجہ سے جتنے بھی ڈینیس آز یا آرکیوس آراز تھے وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے موسٹلی ڈیڈ ہو گئے ٹھیک ہے لیکن دو باقی رہے ہیں ٹھیک ہے ایک میں آ جاتے ہیں آپ کے کروکوڈائلز کروکوڈائلز ٹھیک ہے کیمیونز اور گیویاز ٹھیک ہے اور ایک میں آ جاتے ہیں ڈینیس آز برڈز اور ٹیرس آز ٹھیک ہے میں یہاں آپ کو لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے دو مطلب ان کے لینی ایج باقی رہے ہیں ٹھیک ہے دو لینی ایج باقی رہے ہیں ان میں سے ایک جو تھا وہ کس کا تھا ڈینیس آز ڈینیس آز ڈینیس آز مطلب ان کی بہت زیادہ سپیشیز تھی ٹھیک ہے پوری ورڈ میں پھیل گئے تھی لیکن یہ جو دو ماس ایکسٹینکشن ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں سارے کے سارے کیا ہو گئے ہیں ڈینڈ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ڈینیس آز برڈز برڈز بھی انہی سے ڈبلپ ہوئے ہیں ڈینیس آز میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں اور ان سے برڈز ڈبلپ ہوئے ٹھیک ہے اور ٹیری آز بھی موسٹ لیا جاتی ہیں اور اس دوسرے جو دوسرے سیکنڈ لینی ایج میں کون تھے کروکوڈائلز کروکوڈائلز ٹھیک ہے ایلیگیٹرز یہ سارے مطلب یہ کروکوڈائلز ایلیگیٹرز اور گیویلز وغیرہ ٹھیک ہے اس طرح کے سارے اسی میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو لینی ایج ان کی کیا ہوئی ہیں باقی بچی ہیں باقی سارے کے سارے کیا ہوگئے ڈیڈ ہوگئے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو برڈز ہیں مطلب وہ برڈز بھی کیا ہوگئے تھے بچ گئے تھے ٹھیک ہے تو یہ تھا آرکیو سورہا اور اس کی مطلب تھوڑا سی ہسٹری اور اس کے بعد نیکسٹ ہے کروکوڈائلز ٹھیک ہے کروکوڈائلز کو یہاں لکھ لیتے ہیں کروکوڈائلز کروکوڈائلز ٹھیک ہے تو دیکھو اس کی ٹوینٹی وان سپیشیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے مطلب ٹوینٹی وان سپیشیز اس کی بچی ہوئی ہیں اور جو موسٹلی ڈینو سورس کی طرح ٹھیک ہے ان کا جو مطلب آہ وان میں کونسی کنڈیشنز پائے جاتی ہیں یہ تھوکوڈائلز کنڈیشنز پائے جاتی ہیں ٹھیک ہے اب تھوکوڈائلز کنڈیشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں آہ جو ان کا مطلب آہ آائز کی بات کرو ٹھیک ہے یا ان کے نوسٹلز کی بات کرو آائز اور نوسٹلز کے درمیان میں اوپننگ موجود ہے ٹھیک ہے آئیز اور نوسترز کے درمیان میں کیا موجود ہے ایک اوپننگ موجود ہے اس کو ہم موسٹلی کس کا نام دیتے ہیں سب آر بیٹر آہ فینسٹری ٹھیک ہے ایک فینسٹری ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جس میں ہم نے بولا تھا وہ آئیز کے پیچھے ٹیمپورل فینسٹری ٹیمپورل فینسٹری ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو یہ کہا ہے سب آر بیٹر فینسٹری ٹھیک ہے جو کہ مطلب آئیز اور نوسترز کے درمیان میں نیزل کے درمیان میں کیا موجود ہوتا ہے ایک اوپننگ موجود ہوتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں سب آر بیٹر فینسٹری کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ دینیسورز یا کروکوڈائلز وہ کس سے بلونگ کرتے ہیں ٹھیک ہے آرکیو سورا سے بیلونگ کرتے ہیں اور تقریباً ون سیونٹی میلین یورز گزر گئے ہیں ٹھیک ہے ان کی مطلب جیسے پہلے تھے اب بھی ویسے ہی ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ان میں سناؤٹ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو موزلی ایک مطلب وہ پانی میں سبمیچڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیچر میں سبمیچڈ ہوتے ہیں تو وہ سناؤٹ سے کیا کرتے ہیں اپنے سناؤٹ کو باہر نکال کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ سناؤٹ کی ذریعی وہ موزلی کیا کرتے ہیں سانس لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کے ائئر پیسج کی بات کریں ٹھیک ہے ائر پیسج تو ایر پیسج کیا ہوتا ہے کہ یہ جو نہ ہیڈ ہیڈ سے مطلب موت کی طرف ہوا انٹر ہوتی ہے ہیڈ سے موت میں انٹر ہوتی ہے اور موت سے وہ کس میں تھوریکس میں انٹر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان کی جو مطلب ٹانگ ہوتی ہے ٹانگ ٹانگ کے نیچے موجود ہوتا ہے فلیپ آف ٹیشوز اب اس فلیپ آف ٹیشوز کا کام ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ وہ واٹر کو ان کے مطلب انٹر نہیں ہونے دیتا اور جو ایر ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ انٹر ہو جاتا ہے کس کے لیے بریتھنگ کے لیے بریتھنگ کے لیے وارٹر مطلب وہ علاوہ نہیں کرتے صرف جیسے کہ آپ نے ایپی گلارس کی بات کی تھی کہ وہ ایئر کو انٹر ہونے دیتا ہے اور فوڈ کو آپ کے اس میں ٹریکیم انٹر ہونے نہیں دیتا جو مطلب ایئر کیوٹی اس میں انٹر نہیں ہونے دیتا تو سیم ہیئر یہاں وہ ایپی گلارس کی طور پر یہ کام کرتا ہے فلیپ آف ٹیشوز کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ان میں موجود ہوتا ہے سکنری پلیٹ سکنری پلیٹ یا سکنری پلیٹ سکنری پلیٹ پلیٹ ٹھیک ہے ایسے نا تو یہ سکنری پلیٹ کا کام ہوتا ہے کہ یہ ایئر پیسیج کو مطلب اس کو ایئر پیسیج کو سیپریٹڈ کرتا ہے بیٹوین نیزل اینڈ ماؤت ماؤت اور کس کے درمیان میں نیزل پیسیج کو کیا کرتا ہے ماؤت اور نیزل پیسیج کو سیپریٹڈ کرتا ہے ٹھیک ہے آہ چلو میں یہاں لکھ دیتا ہوں سیپریٹ ماؤت اور نیزل پیسیج اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے ان میں ان کی ٹیل کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آئی ہوپ یہاں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا میں تھوڑا سا یہاں لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تیل اب ان کا جو تیل ہوتا ہے پہلی بات یہ کہ یہ دیفنسیو موڈ ٹھیک ہے کسی پہ اٹیک کرنا ہو اس میں بھی تیل کا بڑا انوالمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اٹیک کرنے سے ٹھیک ہے پریڈیٹر یا پریے کو بھی ان کے ساتھ لڑنے کلیے بھی یہ تیل کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ادھر نظر آ رہا ہوگا میں یہاں اس کے ٹیتھ کی بات بھی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب ان کے جو ٹیتھ ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں کمپریسڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس ٹیتھ کی مدد سے کمپریسڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اگر ان کے ٹیتھ ہوتے ہیں ایسے ٹھیک ہے تو یہ یہاں اور بھی مطلب اس کی کمپوزیشن ادھر اوپر والی سائیڈ پہ ایسے ایڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیٹرلی کمپریسڈ سائیڈ ان سے تو ایسے اور بھی مطلب مطلب یہ لیٹرلی کیا ہوتے ہیں کمپریسڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ان ٹیتھ کا کیا کام ہوتا ہے کہ یہ جو پری ہوتا ہے اس پری کو کیا کرتے ہیں یہ ہولڈ کر کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اسے پکڑ کے رکھتے ہیں جکڑ کے رکھتے ہیں لیکن بعض اوقات ان کا جو پری ہوتا ہے ان کی سائز سے بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تب کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی لیمز کی مدد سے بھی اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں اور اسے ایسے پٹکتے رہتے ہیں جب تک مطلب یہ کہ اسے کاٹتے بھی رہتے ہیں اور اسے کیا کرتے ہیں چھنڈکتے بھی رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جب تک پریڈیٹر ان کا سوری ان کا جو پری ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتا وہ اپنے اس طرح سے مومنٹ کیری آؤٹ رکھتے ہیں وہ اسی طرح سے مطلب انہیں مارتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی جو سٹومک ہوتی ہے میں یہاں لکھ لیتا ہوں ان کی جو سٹومک ہوتی ہے وہ گیزرڈ لائک ہوتی ہے اب گیزرڈ لائک کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے مطلب فوڈ کو کھا لیتے ہیں لیکن بعد میں اسے کیا کرتے ہیں دیجسٹ کرتے ہیں پہلے وہ اس کو آئے میں نگل لیتے ہیں پھر اندر جو نا وہ کیا کرتے رہتے ہیں اسے جیسے آپ نے جو گالی کا سنا ہوگا بعد میں اسے کیا کرتے ہیں اسے دیجسٹ کرتے رہتے ہیں اب جو فوڈ اہ آہ hindsight میں کل راکھ کو یا چٹانے کھہ لیتے ہیں یہ جو انجسٹڈ ہے ٹھیک ہے اب اسے مطلب کیا کرنے کے لیے چھیلنے کے لیے یا اسے ایسے توڑنے پھوڑنے کے لیے مزید جو نہ وہ راکس کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ موسٹی کی موسٹی کیا ہوتی ہیں اووی پیرس ہوتی ہیں آئی ہوپ یہاں میں بلکہ یہاں ہی لکھ دیتا ہوں کہ یہ کیا ہوتی ہیں اووی پیرس ہوتی ہیں اووی پیرس ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ان میں پیرنٹل کیر بھی پایا جاتا ہے کہ مطلب اپنے بچوں کو مطلب اپنے ایگز کی یا اپنے بچوں کی کیا کرتے ہیں یہ دیکھ بال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہی چیزیں ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں پیرنٹل کیر یا نیسٹنگ بیہیوئر یہ کس میں کامن ہے برڈز میں بھی کامن ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کی مطلب کریکٹرسٹرک سے برڈز اور ان کی ملتی جلتی ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈی میں اور اس سے پہلے کہ ہاں یار بھول گئے ہو آپ لوگ تو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک چلو ٹھیک ہے ابھی کال لیں کوئی بات نہیں ہے غازی انزولوجسٹ اپنا چینل ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈی میں تب تک اجازہ چاہتا ہوں کہ اللہ حافظ